بخش تو سنا ہے کہ حضرت مہین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ نے داتا گن بخش صاحب کو یہ لقب دیا داتا کا لفظ کس نے ان کے لئے منتخب کیا ہے تو دیکھیں یہ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ بعض عوام الناس نام رکھ دیتی ہے اوصافی نام اور وہ کسی وجہ سے رکھتے ہیں کوئی ایک آدھ آدمی رکھ دیتا ہے پھر وہ معروف ہونا شروع جاتا ہے مشہور ہو جاتا ہے داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا حقیقتاً داتا میرے رب کی ذات ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے بغیر کوئی کسی کو ایک تنکہ بھی نہیں دے سکتا تنکہ بھی نہیں دے سکتا میرا رب ہی حقیقتاً سب کچھ دینے والا ہے لیکن اسی میرے رب کی عادت کریمہ ہے اور یہ عادت جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ کسی سبب اور ذریعے سے ہی عطا فرماتا ہے کبھی تو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے جیسے ماں سے بچہ دودھ پیتا ہے ماں باپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں بڑا کرتے ہیں ٹیچر سے وہ علم حاصل کرتا ہے کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے لباس سے سردی گرمی سے بچاؤ حاصل کرتا ہے اور بہت دوائیوں سے علاج ڈاکٹروں کے ذریعے علاج تو یہ آپ سب دیکھیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں نفع بھی پہنچا رہے ہیں ضرر بھی پہنچا رہے ہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ حقیقتا تو دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے روکنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے نفع پہنچانے ضرر پہنچانا اللہ کی یہی دست قدرت میں ہے لیکن اللہ تعالی جب چاہتا ہے تو ایک کو دوسرے کے لیے ان چیزوں کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے اب یاد رکھیں کہ نسبت جو ہے کہ ایک فیل کو کسی کی طرف منصوب کرنا اگر وہ فیل اسی کی طرف منصوب کیا جس کے لیے کرنا چاہیے تھا تو اس کو کہتے ہیں نسبت حقیقی جیسے ہم یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے پاس کروا دیا اللہ نے مجھے بڑا کر دیا اللہ نے مجھے شفا دے دی اللہ نے مجھے مکان دیا ہے اللہ تعالی نے میرے کاروبار کو ترقی دی ہے تو یہ جب ہم اللہ نے کیونکہ سب کچھ حقیقتا کیا ہے تو ہم ان تمام افعال کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو یہ نسبت حقیقی کہلاتی ہے اور اگر ہم مجازن کر دیں ٹرک نے ایک بڑھے کو کچل دیا ٹرک نے مار دیا جان سے انہوں نے جادو کروا کے مار دیا مثال کے طور پر تو حقیقتا مارنے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے لیکن یہ چیزیں چونکہ وسیلہ و ذریعہ بن جاتی ہیں تو ہمارے ہاں وسائل کی طرف بھی مجازن نسبت کر دی جاتی ہے تو بسا ہم یہ سمجھ لیں کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے تو داتا یہ حقیقی تو اللہ تعالی ہے لیکن اگر اللہ تعالی نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائیں اور وہ دوسرے کو دیتا ہے اور کوئی مجازن اس کی طرف داتا ہونے کی نسبت کر دیتا ہے اس عقید اور یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے انہوں نے ان کو دیا یہ ہمیں دے رہے ہیں تو اس نسبت سے ان کو اگر داتا کہہ دیا جائے اللہ کو حقیقی داتا سمجھتے ہوئے تو اس میں کوئی شرک پہلو نہیں ہوگا اور یہ بالکل جائز ہوگا لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ دے نہ دے یہ بندہ ہمیں دے سکتا ہے تو یاد رکھیں گے پھر ایسا دعوت و نبی کے لئے بھی کریں گے تو انشان دارہ اسلام سے خارج ہوگا اور شرک و کفر میں مطلع ہو جائے گا اس لئے دینے والی ذات اللہ کی ہے اس وجہ سے وہ داتا حقیقی ہے اگر بندے بھی کوئی ایسا سخی آدمی ہے کہ دے رہا ہے لوگوں کو خوب بانٹ رہا ہے تو اس کو آپ داتا کہہ سکتے ہیں لیکن مجازن کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو کہا ہے فلان کو